دیکھئے اب سب یہ ہسٹری پر یہ تب پتہ چلے گا ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی زور سے بولو اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا زور سے بولو شیعہ اور خارجی پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا چل دی بولو شیعہ اور خارجی یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی دوسرے تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں موتزلہ فرقہ پیدا ہوا کئے فرقے ہو گئے جاندی بلو تین اب سن لیجئے تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں پانچویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں دسویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں اگارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں بارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں تیرویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا دو گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ کیا نام رکھا جلدی بولو سعودیہ عربیہ جس کا نام پہلے حجاز تھا جس کا نام پہلے یمن تھا جس کا نام ملک شام تھا وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا جلدی بولو سعودیہ عربیہ دو گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے یہ ادھر دیکھئے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا جلدی بولو اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا ادھر دیکھئے اور نام رکھا وہابی کیا نام رکھا زور سے بولو وہابی ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا جس کی لاتھی اس کی بھائز جس کی حکومت آئے گی اسی کا مملہ تو چلے گا ارے بولو کانگریس کے زمانے میں پانچ سو کا نوٹ چلتا تھا ہزار کا نوٹ چلتا تھا موڈی کی حکومت آئی جبکہ اصلی نوٹ ہے اوریجنل نوٹ ہے لیکن موڈی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا کیونکہ جس کی لاتھی زور سے بولو اس کی بھائز ارے زور سے بولو چاہ جس کی بھائز موسیقا ہم لوگوں کو برباد کیا مسلمانوں کو برباد کیا ادھر دیکھئے یہودی بندوق چلاتا ہے ہم کو برباد کرتا ہے لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا لیکن سامنے سعودی کا چہرہ بالکل ایسے سمجھئے کہا تھا سعودی کا اور بندوق ارے زور سے بلو کہا تھا کس کا سعودی کا اور بندوق کس کا یہودی کا جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ بیمان مولیوی لوگ آپ کو کہتے ہیں اور آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں یہودی کی پلاننگ کیا ہے جانتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں اگر یہودی سے کوئی ٹکڑا سکتا ہے تو وہ مسلمان ٹکڑا سکتا ہے دو نمبر پر مسلمان ہیں اور اللہ نے جتنے خزانے چھپا کر رکھے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ملک میں ہیں ڈیزل مسلمانوں کے پاس ہے پٹرول مسلمانوں کے پاس ہے ہیرے جواہر مسلمانوں کے پاس ہے سونے کا کب پہار مسلمانوں کے پاس ہے قدرت کا جتنا خزانہ ہے سب مسلمانوں کے پاس ہے یہودی کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے فرنمانوں کو ایک مت ہونے دو ان کو لڑاتے رہو بے وقوب بناتے رہو اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہو لیکن لڑانے کا طریقہ یہ ہے داریکٹ مت جاؤ ان کے درمیان ونہ پہچان لے گا کہ کون لڑا رہا ہے لڑانا ہے تو داری ٹوپی والے کو بھیج دو ان کتوں کو بھیجو اور کتوں کو ٹکڑے دے دو پیسے دے دو تاکہ پیسے کی لالچ میں کبھی نبی کے خلاف بولے کبھی صحابی کے خلاف بولے کبھی اہلِ بیت کے خلاف بولے کبھی بزرگوں کے خلاف بولے جب یہ خلاف بولے گا تو مسلمان آپس میں لڑیں گے اور جب لڑیں گے تو پوری دنیا میں ہم حکومت کریں گے یہ پلاننگ کس کی ہے زور سے بولو یہودی کی ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو کس کی پلاننگ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کس نے کیا جلدی بولو یہودی نے یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا اس لیے ہمارے بچوں سعودی پیسہ کمانے ضرور جاؤ منع نہیں ہے آج مسلمانوں کو لیکن وہاں کا طریقہ مت اپنایے کیونکہ وہاں بیمانوں کی حکومت ہے بولو جو یہودی کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے لوگ کہتا ہے اسلام لیکن یہ کہوں کہتے ہو کہ گلت نہیں ہو سکتا وہاں وہاں جتنا گلت ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ارے بولو ہارلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے بچے کو بیٹھائیے جاپان میں بھی نہیں ہو رہا ہے جناب کو بیٹھائیے بیٹا بیٹھ جا دو منٹ کے لیے وہاں جتنا گلت ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے انگلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے ارے بولو تم کہتے ہو کہ وہاں گلت کیسے ہوگا اور وہاں تو اب گیر جا گھر بن گیا گیر جا گھر تو چھوڑ دو اب تو فیلم حال بن گیا ہے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں لڑکیاں ناچ کر رہی ہیں اب تم کیوں کہتے ہو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں گلت کیسے ہوگا ابے پگلا دیر سو برس پہلے سعودی نبی کا غلام تھا لیکن دیر سو برس سے نبی کا غلام نہیں یہودی کا غلام ہے یہودی جو کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ آج کے بیمان مولوی پیسے کی لالچ میں وہی بولتے ہیں جو وہ لوگ بولتے ہیں لڑیے مت جھگڑیے مت پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہ یہودیوں پر آیا تھا جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام یہ لوگ کریں گے اچھا ایک بات بتائیے اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے اچھا یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آئی آئی پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولو بیٹا ارے بولو سمجھ میں آئی آئیے سننی بن کر رہیے نماز بھی پڑھئے نبی پر سلام بھی پڑھئے درود بھی پڑھئے نبی پر سلام بھی پڑھئے نبی سے محبت کیجئے جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں اجازت دیجئے تو ایک ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور بولو اجازت ہے سبھان اللہ اور زور سے بولو سبھان اللہ ماشاءاللہ غور سے سلو بخاری شریف جلد سانی کتاب المغازی سفا نمبر چھ سو چوبیس کتنا زور سے بولو سفا نمبر چھ سو چوبیس ان ابی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی انہو قال ان ابی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی انہو قال بوئی سا علی ابن ابی طالب من اليمن الى رسول اللہ بے زہیبت فی ادیم مقروض فقسمہ بین عربات نفرین فقام رجل غائر الاینین مشرف الوجنتین ناشد الجبہ قسل لہیا محلوق الراس مشمر الازار فقال یا رسول اللہ فقال یا رسول اللہ اتق اللہ فقال ویلک اولستو احق اہل الارض ایتق اللہ زور سے بولو سبھان اللہ کوئی جائے گا نہیں بس ادھر دیکھئے آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے بابو لوگ جائیے نہیں ورنہ بہت آپ پچھتائیں گے بری شاندار حدیث سنائی کس کتاب کی حدیث ہے ارے بولو بولو ارے زور سے بولو بخاری شریف جلد نمبر کتنا ہے جلی بولو ارے بولو جلد نمبر کتنا ہے جلد نمبر دو پیچ نمبر کتنا جلدی بولو چھے سو چوبیس شکس ٹو فور پیچ نمبر کتنا ہے جلدی بولو حدیث سنیے حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ارے بولو بیچ کا حصہ میں نے پڑھائے چکے بہت لمبی حدیث ہے ادھر دیکھئے بیچ کا حصہ میں نے پڑھا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں ادھر دیکھئے لیکن یہ حدیث غلط ثابت کرنے پر مو مانگا ہی نا اور غلط نہیں ہے تو آپ کو ہوشیار رہنا ہے توبہ کرنا ہے توبہ درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا عقیدے میں پختہ ہو جا نیتا گیری چھوڑ دے ہندو مسلم اسی ہی کس آئی آپس میں ہے بھائی بھائی اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی ارے زور سے بولو کیسی لڑائی یہ لڑائی اگر بھائی بھائی تو کیسی لڑائی یہ لڑائی اس لیے کہ فرق ہے رہے زور سے بولو فرق ہے اس لیے تو لڑائی اگر فرق نہ ہو تو لڑائی ختم ہو جائے اجازت ہے جلی بلو اجازت ہے میں نے جو حدیث سنائی چچامیہ دھیان سے سنیے گا اور ہمارے بچے لوگ جوان لوگ ہماری ماں بہین سب لوگ دھیان سے سنیے گا آہستہ آرام سے ادھر دیکھئے نبی کی بھارگاہ میں ایک جگہ سے مولا علی کہوں جلدی بولو کچھا سونا لے کر آئے کیا لے کر آئے کیا لے کر آئے کچھا سونا مالِ غنیمت میں وہ سونا پایا تھا وہ کچھا سونا نبی کے پاس لے کر آئے کچھا سونا کس کو کہتے ہیں زمین سے نکلا ابھی اس کو بھٹی میں صاف نہیں کیا گیا ایسے ہی نبی کی بھارگاہ میں پیش کر دیا گیا تو مولا علی کیا لے کر آئے جلدی بولو کچھا سونا جب کچھا سونا لے کر آئے جو مالِ غنیمت میں پایا تھا تو نبی نے چار لوگوں کو بھٹا کتنے لوگوں کو بھٹا جلدی بولو اے فلا تم لو اے فلا تم لو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ذل خوبہ سرہ تھا کیا نام تھا نام یاد کر لو کیا نام تھا اس کا حدیث کی کتاب میں اس کا نام دوسری روایت میں تذکرہ ہے ذل خوبہ سرہ کیا نام تھا جلدی بولو ذل خوبہ سرہ یہ نام تھا وہ شخص جیسے نبی نے چار لوگوں کو بانٹا تو وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا اے محمد انصاف سے کام لو اللہ سے درو اے محمد اللہ سے درو اللہ سے درو ہرے بولو پھر سے بولو چار لوگوں کو بانٹا تو کس نے اعتراض کیا جلدی بولو ذل خوبہ سرہ ادھر دیکھئے ذل خوبہ سرہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد انصاف سے کام لو تم گلت کر رہے ہو تم گلت کر رہے ہو یہ بٹوارہ ٹھیک نہیں ہے بٹوارہ ٹھیک نہیں ہے انصاف سے کام لو اللہ سے درو تو نبی نے ادھر دیکھئے نبی نے غصے میں کہا ویلک مردود تو ہلاک ہو جا برباد ہو جا تباہ ہو جا انا امین من فی سمائے والار میں آسمان اور زمین دونوں میں امین جانا جاتا ہوں مجھ کو زمین والے بھی امین مانتے ہیں آسمان والے بھی امین مانتے ہیں مجھ سے بڑا انصاف اور کون ہوگا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا تو مجھ سے کہتا ہے کہ انصاف سے کام لو جیسے نبی غصے میں آئے تو خالد بن ولید وہیں پر بیٹھے تھے فقال خالد بن ولید الا ازریب اونو قہ یا رسول اللہ خالد بن ولید نے کہا یا اللہ کے رسول اگر آپ مجھ کو اجازت دے تو ابھی میں اس کو قتل کر دوں کیا کہا اگر آپ مجھے اجازت دے تو ابھی میں اس کو پکر کے قتل کر دوں بوٹی بوٹی بنا دوں پیس پیس کر دوں جائے سے اس نے قتل کا نام سونا تو بھاگا اور نماز پڑھنے لگا کیا کرنے لگا نماز پڑھنے لگا یہ دیکھئے چونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا یہ دیکھئے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا منافق تھا کیا تھا ہاتھ اٹھا کر بول اور چھوڑ سے بولو اندر سے منافق تھا ظاہر میں کلمہ پڑھتا تھا ظاہر میں نماز پڑھتا تھا ظاہر میں داری رکھے ہوگا تھا ظاہر میں کرتہ پیجامہ پہنے ہوگا تھا لیکن اندر میں چور چھپا تھا ادھر دیکھئے منافق تھا منافق ادھر دیکھئے وہ جا کر نماز پڑھنے لگا تو نبی نے کہا مت قتل کرو کیا کہا مت قتل کرو تم قتل کروگے تو جو نئے نئے مسلمان بنے ہیں وہ اسلام سے بھاگ جائیں گے کہیں گے کہ اب تک محمد کافیروں کو قتل کروا رہے تھے اب تو کلمہ پڑھنے والے نمازی ہی کو قتل کروا رہے ہیں تو نبی نے حکمت عملی سے کام لیا قتل نہیں کروایا ونہ نئے نئے جو مسلمان بنے تھے وہ ڈر کے مارے اسلام مذہب کو چھوڑ دیتے تو نبی نے قتل نہیں کروایا گھر سے سنیے جب قتل نہیں کروایا تو وہ چلا گیا ادھر دیکھئے موقع ملا بھاگ گیا جب بھاگ گیا ادھر دیکھئے تو ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کا چہرہ کیسا تھا سنیے اس کا چہرہ کیسا تھا دار ہی کیسی تھی سر کا بال کیسا تھا کورتہ پاجامہ کیسے پہنے ہوا تھا سب سنیے میں اپنی طرف سے دو اور اگر غلط نہیں ہے تو ادھر دیکھو تم کو ہوش میں رہنا ہے ادھر دیکھئے ابو سعید خدری جو کہتے ہیں رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کیسا تھا سنیے آنکھیں دھسی ہوئی پیشانی پر بہت بڑا داغ پیشانی پر بہت بڑا داغ دار ہی بہت لمبی اور دھنی رکھے ہوئے سر کو چھلائے ہوئے اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے ادھر دیکھئے پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے سر چھلائے ہوئے دار ہی بہت لمبی رکھے ہوئے پیشانی پر بہت بڑا داغ ادھر دیکھئے اور پاجامہ بہت اٹھا کر لپیٹ کر پہنے ہوئے ادھر دیکھئے جب وہ بھاگنے لگا تو نبی نے کیا کہا اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کیا کہا جلی بولو اسی کی نسل سے یکھروج من دی دی حضا یتلون کتاب اللہ رتبا لا یجابز ایمانہم حناجرہم اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے قرآن تو بہت اچھا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں جائے گا زبان پر ہی رہے گا بیمان ہوں گے بیمان اندر سے دل کالا ہوگا کالا اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے ادھر دیکھیں نسل کا معنی استعمال کیا ایسا لفظ استعمال کیا جس کا معنی نسل ہے جب کوئی کسی کی نسل سے پیدا ہوتا ہے بیٹا باپ کی نسل سے آنکھیں باپ کی طرح ہوت باپ کی طرح چہرہ مہرہ باپ کی طرح چلتا ہے باپ کی طرح بولتا باپ کی طرح دار ہی باپ کی طرح نبی نے فرمال جیسے یہ میرا گستاخ ہے کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہکے میری گستاخ ہی کر رہا میری توہین کر رہا دل میں اندر سے بغز رکھ ہوا ہے ایسے ہی کچھ مسلمان پیدا ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے وہ تم کو دھوکا دیں گے جیسے ان کی داری ہے ویسے ان کی بھی داری ہوگی جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہے جیسے یہ سر چھلائے ہوا ہے وہ بھی سر چھلائیں گے جیسے یہ قرط اچھی کر رہا ہے جیسے یہ داری لمبی رکھے ہوا ہے وہ لوگ بھی داری بہت لمبی رکھیں گے اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کام ذل خبائسرہ نے کیا وہی کام میرے گستاخ لوگ کریں گے جیسے ذل خبائسرہ نے اپنے آپ کو برباد کیا ایسے ہی کچھ بہی ماں لوگ کلمہ پڑھ نماز پڑھ روزہ رکھ میرے کے خلاف میری آواز میرے خلاف آواز پہچان اچھا ایک بات بتائیے ادھر دیکھئے کسی نے کسی کو بمبئی میں قتل کیا کہا قتل کیا زور سے بولو زور سے بولو کہا قتل کیا جلدی بولو لیکن پکڑا گیا کہا میدنا پور میں پکڑا گیا کہا میدنا پور میں پاسکورا میں ہنچہ میں بولو کہا ہنچہ بنگان میں پکڑا گیا تو پولیس نے اس کو کیسے پکڑا جلدی بولو پولیس نے اس لیے پکر لیا کہ جب وہ قتل کیا تھا ادھر دیکھے تو اس کی پہچان نیوز میں بتا دی گئی اخباروں میں چھاب دی گئی ہر تھانے والے کو فکس کر دیا گیا کہ اس طرح کا آدمی جہاں سے گزرے اس کو آریشت کیا جائے نبی نے نام نہیں لیا لیکن اپنے گستاخوں کی پہچان بتا دی کہ جیسے ذل خبائس را ہے اسی کی نسل سے میرے گستاخ پیدا ہوں گے کلمہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے لیکن کبھی میری تعریف نہیں کریں گے جیسے ان کے دل میں بغزہ ہے ان کے بھی دل میں بغزہ ہوگا جیسے ان کی داری ہے اس کی بھی داری ہوگی جیسے یہ سر چھلائے ہے وہ بھی سر چھلائے ہوگا جیسے یہ پاجامہ اٹھا کر پہنے ہے وہ لوگ بھی پاجامہ اٹھا کر پہنے گے اسی کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے نبی نے جیسا کہا یہ بخاری شریف 600 بولو پیچ نمبر کتنا جاتی بول پیچ نمبر کتنا 624 اس حدیث کو غلط ثابت کرو اور اگر غلط نہیں کر سکتے تو توبہ کرو توبہ خوش میں رہو سننی بن کر رہو نبی نے سب کچھ بتا دیا اسی کا نام تو علم غیب ہے ہاتھ اٹھا کر بولو اسی کا نام غلط آمان احمد رضا ہے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں